بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بھئی آپ لوگ رٹنا نہیں ہیں سمجھنا ہے سن ٹیکس بک بورڈ میٹرک کیمیسٹری چیپٹر نمبر ٹویل کاربن سلیکون انڈ دیر کمپاؤنڈ ٹھیک ہے کون سا پارٹ کرنے جا رہے ہیں ہم اس کا اس کا ہم پارٹ نائن کرنے جا رہے ہیں سلیکا سلیکا چل رہا تھا یہ سلیکا سلیکا کیا ہم نے پریپریشن دیکھا اس کے بعد ہم نے سلیکا کی پروپرٹیز دیکھیں اب ہم سلیکون پارٹ نائن یہ سلیکون پارٹ نائن پارٹ نائن ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم سلیکون کے یوزز دیکھیں گے یوزز آف سلیکون ابھی پینسل لے لیجئے لیکچر کو نوٹ کرنا ہے اور مسکراتے رہنا ہے کیا ہے بھئی اس کی تفصیلات یہاں پر میں نے ساری لکھ رکھی ہے میں بک کھولوں ذرا تاکہ آپ کو ڈیٹیلز جو ہیں ساتھ ساتھ پتا ہوں یاد رہے کہ ہم یہ سلیکا سلیکون کے اندر سلیکا کو ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کے یوزز ہم دیکھیں گے یعنی کہ یہاں پر یوزز آف سلیکون لکھنا صحیح نہیں ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں یوزز آف سلیکا یوزز آف سلیکا ٹھیک ہے اچھا کیا کیا یوزز ہیں اس کے سلیکا کی کئی فارمز ہیں ورائیٹیز ہیں سلیکا کئی قسموں کے ہمارے پاس سلیکا ہے جس میں اسے سینڈ جو ہے ریت جو ہے وہ بھی ہے برحال سلیکا جو ہے بیسیکلی دو کلاسز میں ڈیوائیڈ ہے یہ مت بھولیے گا ورنہ آپ بھٹک جائیں گے ایک ہمارے پاس ایمورفوس فارم ہے یعنی کہ مٹی جیسی شکل کا سلیکا پاوڈر جیسی شکل کا سلیکا جس میں ہمارے پاس ایک مثال سینڈ کی ہے ریت ریت جو ہوتی ہے اس کو بھی سلیکا کہا جاتا ہے ہمارے پاس دوسری کرسٹلائن فارم ہے جس میں ہمارے پاس کرسٹلائن جس میں ہمارے پاس کوارٹس موجود ہے پچھلی ویڈیوز میں مجھے یاد نہیں ہے کرسٹلائن کرسٹلوگرافی کرسٹلز ان کے حوالے سے میں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی میرے خیال میں وہ جو ہے وہ کون سا پارٹ ہوگا وہ یہ کوارٹس والا ہی ہے سلیکا سلیکون کے انٹرڈکشن میں ہی میں نے اس میں بات کی تھی ہائیڈریٹڈ پروپرٹیز میں ہاں پروپرٹیز والی جو ویڈیو ہے وہ دیکھیں اس کے اندر میں نے اس کو تفصیل سے بتایا برحال تو یہ مت بھولیے گا آسان لفظوں میں یہ ایمورفوس جب بھی آ جائے آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ایک ایسی چیز آ جانی چاہیے جس کی کوئی جیومیٹریکل شیپ نہیں ہے ٹھیک ہے پاورڈر والی فارم ہے یا اگر سالڈ بھی ہے تو سالڈ ایسی نہیں ہے جیسے کہ کوئی جیومیٹریکل شیپ ہو ٹھیک ہے برحال پچھلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں جو بچے ابھی تک ساتھ ہیں ایک ایک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں لیکچر کو نوٹ کر رہے ہیں انہیں تو تفصیل کا پتہ ہی ہوگا ہے اب آگے چلتے ہیں اس کے سلیکا کے یوزس کہاں کہاں پر تو ابھی کون سے سلیکا کی بات کی جاری ہے جو کہ سینڈ والا ہے ٹھیک ہے سینڈ تو یہ سینڈ جو ہے اس کو بھی ہم سلیکا کہتے ہیں یہ ایمورفوس ہے مٹی والا سلیکا ہے اس سے کیا کیا بنتے ہیں میکنگ مورٹرز میکنگ مورٹرز بنایا جاتے ہیں مورٹرز کیا ہوتے ہیں ابھی بتا دیتا ہوں مورٹرز بنتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سمنٹ بنتا ہے کونکریٹ بنتا ہے کونکریٹ اور کیا ہے گلاس شیشہ اور پانچویں نمبر پہ کیا ہے ریفریکٹری سلیکا برکس ریفریکٹری سلیکا برکس نوٹ کرتے نہیں اس میں زیادہ تر چیزیں جو نوٹ کرنے والی ہیں سمجھاؤں گا بھی لیکن آپ نوٹ لازمی کریں اس کو مورٹرز کیا ہوتے ہیں مورٹرز ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ایک مٹیریل ہوتا ہے مورٹر جو ہے وہ کیا ہے ایک مٹیریل ہے ٹھیک ہے اور یہ مٹیریل کس لیے استعمال کیا جاتا ہے تو فیل گیپس تو فیل گیپس گیپس کو فیل کرنے کے لیے اس مورٹر کام استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے میسینری کنسٹرکشن جو ہوتی ہے برکس کے درمیان یا بلوکس کے درمیان تو فیل گیپس بٹوین برکس اینڈ بلوکس بلوکس اور برکس کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اس کو فیل اپ کرنے کے لیے اس مٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو مورٹرز کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سمنٹ سے مختلف ہوتا ہے پہلے یہ ذرا کلیر رکھئے گا یہ سمنٹ سے مختلف ہوتا ہے سمنٹ کا بھی یہی کام ہوتا ہے لیکن سمنٹ کا مقصد ہوتا ہے ہیٹو کو جوڑنا ٹھیک ہے اور مورٹرز جو ہے اس کا مقصد جوڑنا نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے درمیان جو گیپ سے اس کو فیل اپ کرنا ہے تو یہ بہت فرق رکھئے گا اس میں بہت اور ڈیٹیلز اگر دیکھنی ہے تو آپ گوگل پہ اس کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں اب اتنی زیادہ تو ہم نہیں جا سکتے ہیں دوسری چیز جو ہے تو یہ مورٹرز یہ جو مٹیریل ہے مورٹر اس کو بنانے کے لیے بھی وہ بھی کس سے بنتا ہے وہ بھی سینڈ یا ریت سے بنتا ہے جس کو ہم اصل میں سلیکہ ہی کہتے ہیں دوسری چیز ہمارے پاس سمنٹ ہے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں آپ یہ سمنٹ جو بنائی جاتی ہے یہ بھی اسی سے سلیکہ سے بنائی جاتی ہے اچھا اس کے علاوہ کانکریٹ کانکریٹ کیا ہے یہ مکسچر یہ مکسچر تو سمنٹ اور کانکریٹ میں فرق رکھئے گا یہ جو وہ ہے جو کہ وہ جو ہمارے پاس میسنس ہوتے ہیں نا میمار جو گھر بر بنا رہے ہوتے ہیں دیوارے بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ سمنٹ لیتے ہیں بجری لیتے ہیں پانی لیتے ہیں اور ان کا جو مکسچر سا بناتے ہیں اور اس مکسچر کو استعمال کرتے ہیں یہ برکس کو جوڑنے کے لیے تاکہ دیوارے بند سکے اور اسی مکسچر کو استعمال کرتے ہیں وہ چھت کی بھرائی کے لیے بنیادوں میں ڈالنے کے لیے اس مکسچر میں کیا کیا ہوتا ہے سمنٹ ہے بجری ہے پانی ہے ٹھیک ہے زیادہ تر اس میں سمنٹ اور بجری کا مکسچر بنایا جاتا ہے کہیں پہ پنجاب سائٹ پہ جو ہے وہ بجری کے علاوہ ریت کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اس سے بھی بنا لیا جاتا ہے برحال تو یہ جو مکسچر بنتا ہے اس کو ہم کانکریٹ کہتے ہیں اب کانکریٹ کے اندر جو سمنٹ ہے اس میں آپ سمنٹ کے ساتھ کیا ملا رہے ہیں ریت کا استعمال کر رہے ہیں سمجھا گئی بات سینڈ کا استعمال کر رہے ہیں اور دوسرا اسی سمنٹ اسی کانکریٹ کے اندر جو سمنٹ ہے اس کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سمنٹ کو بنانے میں جو ہے سمنٹ جب بنتی ہے اس میں بھی ریت کا استعمال کیے گا سینڈ کا ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اور کیا کیا اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ تفصیلات بتاتا ہوں آپ کو اب چلتے ہیں ذرا یہ تو ریت والی بات ہو گئی اب سلیکہ کو ہم چلتے ہیں سلیکہ کو میلٹ کر لیتے ہیں پگلا لیتے ہیں مٹا دوں اس کو یہ ساری انفرمیشن آپ کے لیے بڑی ضروری اور اہم ہے انٹری ٹیسٹ پوائنٹ آف یو سے بھی اور ایکزیم میں بھی جو ہے آپ کے ام سی گیوز وغیرہ آ جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہ انفرمیشن بہت اچھی ہے آپ نوٹ کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ گلاس میں نے لکھا تھا شیشہ اس کو ہم کہتے ہیں وہ بنانے میں جو ہے وہ سلیکہ کا یوز کیا جاتا ہے ریفریکٹری سلیکہ برکس یہ بات میں نے پہلے بھی سمجھائی تھی ریفریکٹری مٹیریلز یہ ہوتے کون سے ہیں آپ چیزوں کو گرم کرنا چاہتے ہیں تو گرم کسی برطن میں ہی کریں گے وہ برطن بڑا مضبوط ہونا چاہیے یا تو وہ برطن یا وہ چولہ اب وہ چولہ جو بنتا ہے اگر کوڑ ایریاز میں دیکھیں دنیا میں جہاں سخت ٹھنڈ پڑتی ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر آتشدان بنے بہت ان کو خالص اردو میں کہا جاتا ہے آتشدان جہاں پر آگ جلائی جاتی ہے تو وہ بڑے بڑے روم بنے ہوتے ہیں بلوچستان سائیڈ پہ بہت ٹھنڈ پڑتی ہے سردیوں میں تو دیکھیں اندر انہوں نے وہ بنائے بہت روم کے اندری دیوار کے اندر ہوتے ہیں یہ آتشدان دیوار کے اندر ہوتے ہیں تو ان کے سائیڈوں میں جو برکس لگی بھی ہوتی ہیں یہ برکس جو لگی بھی ہوتی ہیں ان برکس کا بڑا مضبوط ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کیا رکھیں گے کوئلر رکھیں گے لکڑی رکھیں گے اس کو آگ لگائیں گے اب آگ لگائیں گے تو اس سے ہیٹ نکلے گی تو یہ جو مٹیریل ہے سائیڈوں میں جو جن برکس سے یہ آپ نے چولا بنایا ہے تو اس برکس کو مضبوط ہونا چاہیے آم برک ہوگی تو وہ تو ٹوٹھوٹ جائے گی تو یہاں پر خاص قسم کی برکس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ جو برکس ہیں وہ جس مٹیریل سے بنتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ریفریکٹری سلیکا برکس یہ ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے بھئی تو میں نے پوائنٹ مٹا دیا تھا اس کو میں نے کلیر کر دیا آپ چلتے ہیں اس سلیکا کو ہم ملٹ کرتے ہیں اس کو پگھلاتے ہیں مٹا دوں اس کو تو یہ سینڈ جو ہے یہ ریت ہے آپ اس کو ٹیمپریچر دیں گے ہائی ٹیمپریچر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ جو ہے وہ فیوزڈ سٹیٹ میں آ جائے گی جب اس سینڈ کو آپ کیا کریں گے اس کو ملٹ کریں گے ملٹ کیسے ہوگی جب آپ اس کو ہیٹ دیں گے سبردست قسم کی ہیٹ دینی پڑے گی تب جا کے یہ ریت پگھلے گی جی پانی کی طرح ہو جائے گی یہ بلکل تو یہ ملٹ ہو جائے گی اس کی یہ جو حالت ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں فیوزڈ سلیکا فیوزڈ سلیکا اس کو کہا جاتا ہے اور اس کا ایک اور نام بھی اس کو کوارڈ سلیکا بھی کہا جاتا ہے کوارڈ سلیکا آسان لفظوں میں یہ کیا بن چکا پتا ہے آپ کو یہ گلاس بن چکا یہ شیشہ بن چکا جی اب یہ وہ پاورڈر والی ریت والی شکل نہیں رہی اس کی بلکہ اب یہ گلاس شیشے کی شکل بن گئی اسی کو ہم فیوزڈ سلیکا یا کوارڈ سلیکا کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی اب جب یہ شیشہ بن چکا تو شیشے کے آپ کو پتا ہے بہت سارے یوزز ہوتے ہیں کون کون سے جیسے یہاں لکھے ہوئے آپٹیکل لینسز پریزمز آپٹیکل لینسز یہ کون سے لینسز ہوتے ہیں وہی جو آپ کے شیشے میں لگا آپ کے نظر کے چشمے میں لگا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی مایکروسکوپ میں جو لینسز لگے ہوئے ہوتے ہیں دو قسموں کے آپ نے سنا ہوگا کونویکس لینس کونکیب لینس تو وہ کس کے بنے ہوتے ہیں وہ شیشے کی بنے ہوئے ہوتے ہیں سمجھ میں آگئی بات اور وہ کس سے بن رہا ہے شیشہ وہ بن رہا ہے اس سے ریت سے ٹھیک ہے آزاروں سالوں سے پتا ہے انسان کو تو یہ آپٹیکل لینسز کہلاتیں پریزمز بنانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے پریزم پریزم کیا ہے اس طرح کی ایک شیپ ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہوگی یہ لیبز میں رکھے ہوتا ہے شیشے کا بنا ہوا یہ اتنا بڑا ہوتا ہے یہ پریزم یہ شیشے کا بنا ہوا ایک جومیٹریکل اوبجیکٹ ہے اور جب اس کا کمال یہ ہے پریزم کا کہ جب آپ اس کو سن لائٹ میں رکھیں گے آپ کو پتا ہے سن لائٹ جو ہے وہ نو مختلف لائٹس کا مجموعہ ہوتی ہے ایک سن لائٹ روشنی کی ایک کرن جو ہے نا وہ اصل میں نو مختلف لائٹس کا مجموعہ ہے جن میں سے سات لائٹس تو آپ کو نظر آ جاتی ہیں جن کو رینبو کلرز کہا جاتا ہے ویب گیور اس کے علاوہ دو لائٹس ہوتی ہیں وہ انویزیبل ہوتی ہیں ایک الٹرا وائلٹ ہوتی ہے دوسری انفرا ریڈ ہوتی ہے تو یہ پریزم کیا کرتا ہے اس سنگل ری آف لائٹس کو جو کہ اصل میں بندل ہے ان نو لائٹس کا تو یہ پریزم ان کو الگ الگ کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے اسی لئے یہ یہاں سے آپ کو سیون کلرز نظر آ رہے ہوتے ہیں سمجھ ماری یہ بات یہ سیون کلرز جو رینبو کلرز آپ کو نظر آتے ہیں تو اسی پریزم کی وجہ سے نظر آتے ہیں اس کا کمال یہ ہے پریزم بھی کس سے بنتا ہے شیشے سے بنتا ہے ٹھیک ہے بھئی ہیٹ ریسسٹنگ آرٹیکلز تیسری کونسی چیز ہے ہیٹ ریسسٹنگ آرٹیکلز جو ہیٹ کو ریسسٹ کریں ابھی میں نے آتش دان کی مثال دینا آپ کو جس میں آپ لکڑیاں وغیرہ جلا رہے ہیں یا پھر میں نے آپ کے لائب کے اپریٹس کی مثال دی جس میں آپ چیزیں کو گرم کر رہے ہیں تو وہ کس سے بنے ہوئے ہیں وہ ہیٹ ریسسٹنگ جو ہے وہ چیزیں ایسی چیزیں آرٹیکلز مطلب چیزیں ایسی چیزیں جو کہ ہیٹ کو ریسسٹ کریں ہیٹ کو دور کریں ہیٹ کو ایکسپٹ نہ کریں سمجھ میں آگئی بات اچھا اس کے علاوہ فائن تھریٹس آف فیوزڈ سلیکہ تھریڈ کس کو کہتے ہیں تھریڈ کہتے ہیں دھاگے کو نورملی ہم تھریڈ کا یہ مطلب ہے تھریڈ مطلب دھاگہ اب آپ کے ذہن میں فوراں وہ گٹی آگئی ہوگی جس سے سوئی دھاگہ کپڑے وغیرہ سیئے جاتے ہیں وہ گٹی کہا جاتا ہے اس کو سمجھا رہی ہے بات تو تھریڈ کا مطلب جو دھاگے کی بات ہم کہتے ہیں دھاگہ تو ہمارے ذہن میں وہ ہی آتا ہے تو یہاں پر جو آپ دھاگہ بنا رہے ہیں وہ اس کا بنائیں گے کس کا فیوزڈ سلیکہ کا یعنی کہ اس کا کانچ کا شیشے کا جو ہے وہ دھاگے آپ بنائیں گے لیکن یہ کب بن سکتے ہیں دھاگے ویسے دھاگے نہیں ہوں گے یہ گوگل کر لیں تو پھر اس کی آپ کو پکچر نظر آ جائے گی تو یہ تھریڈ جو ہے وہ ویسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے ان کو ہم کہتے ہیں فائن تھریڈ اس کو مٹا دوں طرح صاف سترہ کر دوں اصل میں مارکر نئے ہے نا تو یہ بورٹ تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے فائن تھریڈ فائن تھریڈ فائن تھریڈ فائن کا مطلب یہاں پر اچھا نہیں ہے فائن کا مطلب ہے یہاں پر باریک بلکل باریک باریک پتلے پتلے تھریڈز دھاگے ہوں گے اور فیوزڈ سلیکہ فیوزڈ سلیکہ آسان سا مطلب کیا ہے گلاس یعنی کہ کانچ یا شیشہ آپ اس کو بس یہ سمجھیں تو جب یہ بنا تھا کانچ آپ کو یاد ہوگا کیسے بنایا تھا ریت کو ہم نے پگلایا تھا ہیٹ دے کے بہت زیادہ جب وہ لکوڈ بن گیا تھا تو لکوڈ کو بڑی آسانی سے آپ دھاگوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جس میں آپ اس لکوڈ کو جب ڈالیں گے اس ریت کو جو لکوڈ بن چکی جب ڈالیں گے تو نیچے سے لچے کی طرح دھاگے جو ہنا وہ بن بن کے نکلیں گے یہ فائن تھریڈز کہلائیں گے فیوزڈ سلیکہ کے اب جب یہ دھاگے دھاگے سے اس ریت کے بن جائیں گے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جیسے ہی تھنڈے ہوں گے یہ سخت ہو جائیں گے سائیڈ سی بات ہے یہ کیا ہوں گے کانچ سخت ہوتا ہے ابھی تو یہ لکوڈ فارم میں ہے بڑے مزے سے یہ دھاگے آپ نے بنا لیے لیکن جیسے جیسے یہ تھنڈے ہوں گے یہ سخت ہو جائیں گے اس کو کیا کیا جاتا ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے انہی دھاگوں کو کیا کرنے کے لیے میں نے لکھا ہوا ہے یوزڈ ٹو سسپنڈ سسپنڈ مطلب لٹکانے کے لیے ٹھیک ہے یوز ٹو سسپنڈ کمپوننٹ پارٹس کمپوننٹ پارٹس ان الیکٹریکل انسٹریمنٹ ان الیکٹریکل انسٹریمنٹ جو بجلی کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کا کمپیوٹر ہے اس کا سی پیو ہے اس کو کھول کے دیکھیں آپ تو مدر بورڈ آپ کو نظر آئے گا مدر بورڈ کے اندر باریک باریک چھوٹے چھوٹے سے جو نا وہ پرزے لگے بہتے ہیں بڑے ڈیلیکیٹ اور نازک پرزے ہوتے ہیں ان کو جو وہاں پر جوڑا جاتا ہے رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ اور دوسری اپلائنسز اسی طرح کی بجلی کی ہیں تو بڑے نازک نازک سے اپریٹس ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا ان کو سسپنڈ کرنے کے لیے ان کو لٹکانے کے لیے ان کو اپنی جگہ پر روکنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ملکل باریک سے یہ کمپوننٹ پارٹس جو ہیں اس میں اٹک جاتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑی دیر اس کو رکھ کے پھر جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے یہ پوراً سخت ہو جائے گا اور وہاں پر وہ کمپوننٹ پارٹ جو چھوٹا سائے وہ اسی جگہ پر اٹک جائے گا رک جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کیا ہے لارج کوارٹس کرسٹل اب یہ تو ہم نے ایمورفوس فارم کو ڈسکس کیا تھا سلیکا کے اب اس کی کرسٹلائن فارم کی طرف چلتے ہیں کوارٹس کرسٹل جو ہے لارج کوارٹس کرسٹل یہ کوارٹس کیا ہے یہ مت بھولیے گا یہ کیا ہے کرسٹلائن فارم ہے کرسٹلائن فارم آف سلیکا ایمورفوس فارم نہیں یہ وہ سینڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے جب ہم کہتے ہیں کوارٹس تو اچھے سے آپ کا اپنی ایمیجن میں ایک پکچر لے کے آنا چاہتے ہیں تو ایک ایسی پکچر جو سب کو ذہن میں ہوگی وہ ہوتی ہے ڈائیمنڈ کی ہوتا ہے نا یہ ڈائیمنڈ سب کے ذہن میں ہوگا اس طرح کا یہ ڈائیمنڈ یہ ڈائیمنڈ بھی اصل میں ایک کرسٹل کی شکل ہے اور بھی خوبصورت سے کرسٹل دوتے ہیں یوں یوں اس طرح کے یہ کرسٹل کہلاتے ہیں اس شیپ کے ہوں گے ڈائیمنڈ بڑی اچھی تھی شکل ہے جب کرسٹل ورڈ آئے نا تو آپ کو یاد رکھنے کے لیے ڈائیمنڈ کو اپنے ذہن میں لے آئے تو آپ کو اسی طرح کی جو ہے نا شکلیں ذہن میں آ جائیں گی ڈائیمنڈ جیسی ہی ان کو کرسٹل کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ کوارٹس کرسٹل کہلاتے ہیں اب یہ کرسٹل تو کسی بھی چیز کے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کرسٹل جو بنے ہوئے ہیں ابھی وہ کس کے بنے ہوئے ہیں وہ کیا کہلائیں گے وہ کرسٹل وہ کوارٹس کہلائیں گے کیوں کوارٹس کہلائیں گے کیونکہ یہ کوارٹس جو ہے اصل میں کرسٹلائن فارم ہے سلیکہ کی سلیکہ کی اسی کی کرسٹلائن فارم ٹھیک ہے بھئی اور ان لارج کوارٹس کرسٹل کا استعمال جو ہے وہ کس میں کیا جاتا ہے لارج لینسز میں لارج لینسز بڑے بڑے لینسز جو ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے یوزڈ فور لینسز ان آپٹیکل انسٹرومنٹس پاورڈ کوارٹس ٹھیک ہے اتنا کافی ہے آج کے لیے بھئی سلیکون پارٹ نائن کے اندر میں نے کافی یوزز جو ہیں وہ سلیکون کے بتا دی ہیں اب میں تھک بھی گیا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا نو لائک نو سبسکراب نو شیئر